اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے آج تھی تیرہ رجب تو ہم نے مولا علی کی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ میں نے دعوت کا اتمام کیا تھا سب رشتہ داروں کو بھی اور فیملی فرینڈز کو بھی سب کو میں نے انوائٹ کیا تھا تو سب سے پہلے میں نے بنائی تھی کھیر کھیر میں نے بنا کر رکھ لی تھی سب سے پہلے تاں کہ وہ فریج میں تھنڈی ہو جائے اور جب پیش کریں تو مزہ آئے کھانے میں تو میں نے فائیو لیٹر دودھ لیا تھا اور اس میں دو کپ میں نے چاولوں کے لیے تھے تقریب بنا دو کلو کہہ لیں چاول تھے اور یہ بیدام میں نے ڈالے تھے اندر وہ میں نے پیس کے چاول تھوڑے دیر بھگو کے رکھے تھے بھگو کے بھگوئے ہوئے تھے تو پھر میں نے انہیں گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کر کے میں نے بنا لی تھی اس کھیر تو سب کو یہ آتی ہے تقریب بنا رہا نہیں تو پھر میں نے ایسے بول میں وغیرہ میں ڈال لی چینی وغیرہ سارا کچھ جیسے بھی کھیر سب کو یہ آتی ہے اب کوئی نہیں تو ہے نہیں مگر بہت اچھی اٹل ازیز بنی تھی کھیر بنا کے میں نے فریزر میں رکھتی تھی تاں کہ یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے اور مزہ آئے کھانے میں اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا چکن پلاو بنایا تھا چکن کورما بنایا تھا پالک کسالن بنایا تھا شامی کباب بنائے تھے وہ تقریباً شامی کباب تو میرے خیال میں میں نے آپ کو دکھائے نہیں ہے جب آپ دسترخان پہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ شامی تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا دسترخان بنا تھا دسترخان سیٹ ہو گیا تھا اللہ ہر کسی کے رزق میں روزی میں برکت دے میں نے اس لیے بھی کیا تھا تاں کہ ایک شکر ادا ہو جائے گا کہ ہم اللہ اور محمد واری محمد کا دیاوا کھا رہے ہیں تو اللہ سب کے رزق میں برکت دے اور جو جو وائی ٹی پہ محنت کر رہا ہے اور یا وائی ٹی کے علاوہ بھی جو اپنے محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنے ہر مقصد میں کام کیاب کرے تو یہ میں نے پالک کسالن بھی بنایا تھا تو کیونکہ کہتے ہیں جب عبدالسرخان بچھاؤ محمد واری محمد کا تو گرین مٹھائی یا سبز بھی ضرور ہونے چاہیے مٹھائی تو میں نے نہیں لی تھی کیونکہ اس کی جگہ میں نے کھیر بنا لی تھی میٹھے کی جگہ تو پالک کسالن پھر میں نے بنا لیا تھا اور اس کے اوپر روستڈ بیدام میں نے ڈالے تھے کیونکہ کورمے کے اندر میں بیدام ڈال رہی تھی یہ دیکھیں یہ بیدام میرے روست ہوئے پڑے ہیں کورمے میں بیدام ڈال رہی تھی میں نے کچالو پالک میں بھی بیدام ڈال دیتے اور یہ پیاز میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے چاول بھی چاول نکال کے رکھے ہوئے تھے یہ سارا آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ چکن پلاو اور چکن کور میں تو تقریبا سب کو یہ آتا ہے یہ پیاز اور ٹرماتر گرینڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں پینام روست کر کے رکھے ہوئے تھے تو سب کو یہ آتا ہے مقصد بس صرف آپ لوگوں سے بات کرنا تھا کہ سب ہی کرتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جس کی جو بھی استعاد ہوتی ہے اپنے حیثیت کے مطابق کو اللہ اور محمد والے محمد کے نام پہ دیتے رہتے ہیں یہ کوئی شو آف نہیں ہے بس میں نے کہا چلو ہماری جو دعا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائے تو آئی بھی تھی میری باجی ہیں ہماری جو انہیں میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑی قرآن پاک کی آیات وغیرہ پڑھ کے باواز بلاند اور سب کے لیے دعا کیجئے گا جو بھی حاضر ہیں جو بھی غیر حاضر ہیں سب کی اللہ دیر مراد پوری کرے اور یہ دھرے لوگ مسالے تھے جو ڈالے تھے اس کے اندر پہلے تو میرا دل کیا کہ میں وائس اوپن کر کے آپ لوگوں کو سناوں کہ باجی میری کیسے پڑھ رہی تھی کیسے سب لوگ کے لیے دعای مانگی پھر میں نے کرنے ہی چلو وائس آف ہی کر دیتی مجھے ہی سنیں میری بات ہی سنیں تو بس اللہ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے سب کے روزی رزق میں برکت دے تو ساتھ میں نے رائتہ بھی بنایا تھا یہ رائتے کا سمان تھا جس میں پودینہ ہے اور یہ دھنیا ہے اور ادرک چھوٹا سپیس تھا اور دو چار جوے لیسن کے تھے اسے بھی میں نے اسے سلائس میں کٹ لیا تھا اور اسے گرینڈ کر کے یہ بھی میں نے رکھ لی تھی تاکہ جب چکن رائس ہوں تو مجھے خود نہیں پسند بغیر رائتے کے یہ رائس تو پھر میں نے کہا دوسروں کا بھی جیسے ہم خود کا خیار رکھیں ایسے دوسروں کا بھی خیار رکھیں تو پھر میں نے رائتہ بھی بنایا تھا وہ بھی شاید میں نے آپ کو نہیں دکھایا بس صرف چیزیں بناتے بھی دکھا رہی ہوں آپ کو ادھر جب دسترخان آپ کو میں دکھاؤں گی تو پھر اس پہ آپ دیکھے گا کیونکہ رائتہ بھی ہے ساری چیزیں میں نے سیٹ کر کے رکھی تھی کچھ چیزیں تو میں نے یہاں دکھائی نہیں آپ کو پھر دریکٹ میں کا دسترخان پہ چلو آپ لوگ دیکھ لیں گے یہ ہے جی ہمارا چکن کورمے کا بن رہا تھا میں نے ککنگ میں نے خود کیا ساری چکن کورمہ بھی میں نے خود بنایا تھا اور رائس بھی میں نے خود بنایا تھا اس میں رائس میں تھوڑے میرے پیاز زیادہ براون ہو گئے تھے پر چاول زیادہ تھے تھوڑا مینج ہو گیا تھا مگر لگ رہا تھا کہ بھئی پیاز بہت زیادہ براون ہو گئے کیونکہ لائٹ تھی نہیں ہمارے طرف تو میں نے فون کی لائٹ بھی ویڈیو بھی بنائی اور وہ پیاس بھی براؤن کیے تھے تو بہرحال چکن کورما صحیح رہا تھا اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا اور چاول بھی ما شاء اللہ بہت اچھے بنے تھے سب نے یہی سمجھا کہ قابلی پلاو بنایا اور قابلی پلاو میں نے نہیں بنایا تھا میں نے تو چکن پلاو ہی بنایا تھا سب بات میں پوچھ رہے تھے قابلی پلاو بنایا میں نے کہا نہیں یہ چکن پلاو ہے بس تھوڑے پیاس زیادہ براؤن ہو گئے تھے بہرحال اللہ قبول کرے بہت اچھا بنا تھا سب نے بہت طریف کی دعائیں بھی بہت کی سب نے کہ اللہ آپ کو ایسی توفیقات ایسے خرچے کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس جگہ پہ خرچ ہوتے رہیں کسی اور جگہ پہ خرچ نہ ہو پیاسے نیک جگہ پہ خرچ ہو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ سب کے روزی رزق میں اضافہ کرے اور اللہ کی رہا میں اور نیک کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دکھ تکلیف سے اللہ بچا کے رکھے اکثر لوگوں کے پیسے دکھ تکلیف پہ خرچ ہو جاتے ہیں اللہ وہاں سے بھی بچائے سب کو صحت والی زندگی دے یہ دیکھیں جی ساتھ میں پالک کسالن بھی بنا رہی تھی کہ ایک ٹائم پہ اتنی ساری چیزیں پرپیئر کرنی تھی تو ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے جی تو چلیں اللہ خیر کرے یہ دیکھیں جی ہو گیا ہمارا چکن کور میں ریڈی ہو گیا تھا اس کے اندر روستیڈ بیدامی میں نے ڈال دیا آپ کو نظر آ رہے تھے کہ جب محمد والے محمد بیسے بھی لوگ ڈالتے ہیں کورمے میں بیدام تو میں نے دسترخان خصوصی تھا تو میں نے پھر اس میں بیدام بھی ڈال دیا اور یہ ہماری ساتھ پالک بھی بتیار ہو رہی ہے یہ ہمارا سالن تقریباً بن کے تیار ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی یہ شکل دوں میں اس کے نکل رہے تھے اور ادھر اب میں بنا رہی تھی رائس اور اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے پیاس بہت زیادہ براؤن ہو گئے تھے مجھے خود بھی عجیب سے لگا پھر میں نے کہا نہیں چاول زیادہ تو میں نہیں جھوئی جائے گا خیار ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں حادثے ہوتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو خیار ہے کوئی بات نہیں بر بہرحال سب نے بہت عریف کی کہ ٹھیک ہے مزے کا بنا ہے اور بس یہ میں بنائی رہی تھی تو پھر اس کے بعد مہمانہ نہ شروع ہو گئے باقی کی ویڈیو پھر میں بنائی نہیں سکی پھر میں دریکٹ دسترخان پر ہی چلی گئے یہ ہمارے چاول تھے کچھ میں نے دیکچی میں بھگو کر رکھے ہوئے تھے کچھ میں نے پرات میں رکھے ہوئے تھے یہ ہمارا چکن ہے اور یہ ہمارا پتیلا جس میں میں بنائی رہی یہ دیکھیں یہاں پہ پیازوں کی شکل تھوڑی ٹھیک ہے میرے بس پانی ڈالتے تک یہ دیکھیں اس کا یہ حشر ہو گیا تھا حشر ہو کے نہ حشر ہوا ہے چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں بہرحال میں نہیں جھو گیا تھا یہ دیکھیں بہت زیادہ براؤن ہو گئے تھے براؤن نہیں تھوڑے بلیک کش ہو گئے تھے بہرحال خیر ہے چل گیا اس میں ہری مرچیں بھی میں نے ڈالی تھی کیونکہ میں جب چکن پلاو بناتی ہوں پیاز براؤن کرتی ہوں ہری مرچیں ڈالتی ہوں اور نمک پہ بناتی ہوں میں وہ مثالے بغیرہ نہیں ڈالتی جیسے ٹماٹر پیاز ڈال ڈول کے وہ جیسے سالن جیسے ہی بنا دیتے ہیں یا بریانی جیسے ہی بنا دیتے ہیں چکن پلاو صرف نمک چکن اور ہری مرچوں پہ میں بناتی ہوں اور پیاز براؤن کر کے اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا پانی ڈالنے کے بعد اس میں چاول ڈالے اور ڈنہ ڈن ہو گیا یہ ہمارے چاول بھگ ہوئی پڑے تھے یہ آگے تھے ہمارا دسترخان جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ بھی ہیں پالک بھی ہیں چاول بھی ہیں سلاد بھی ہیں سب کچھ پڑا ہوئے اور باجی میری پڑھ رہی تھی کلام پاک سب کے لئے دعائیں مانگ رہی تھی یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہے یہ دیکھیں اب صحیح آپ کو نظر آئے گا اس وقت تھوڑی روشنی تھی اور یہ سارے میرے مہمان آئے بیٹھے تھے سب دعا مانگ رہے تھے آپ بھی دعا مانگے اللہ آپ لوگ کی جو بھی پریشانیاں مصیبتیں دور کرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا کرے یہ دیکھیں یہ باجی کلام پاک پڑھ رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا ہے کمنٹ کر دیں میری ویڈیو یہی تک تھی بائے بائے اللہ حافظ